دوستو ایک دور ہوا کرتا تھا جب ہمارے دیش ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہوا کرتا تھا وہ ہندوستان کے لوگوں کو اپنے غلام کی طرح یوس کیا کرتے تھے عالم یہ تھا کہ کسی عام بھارتی کا انگریز افسر کے پاس یا اس کی برابری میں بیٹھنا پاپ مانا جاتا تھا اور اگر بھولے سے بھی کوئی ہندوستانی انگریزوں کے اس غلط رویے کے خلاف آواز بلند کر دے تو اسے ویدروہی دیشدروہی اور آتنگوازی بتا کر دنڈت کیا جاتا تھا جیسی کہ ہمارے مہاں ستندرتہ سینانی منگل پانڈے بھاگر سنگ اور اشواق اللہ خان جیسے ویرو کے ساتھ ہوا لیکن دوستو تب ایک خاصیت تھی جو کہ بھارت کو آج کے دور سے الگ بناتی تھی اور وہ خاصیت تھی اس دور کے لوگوں کی راشت بھکتی جو کہ آج کے دور کے لوگوں کی طرح اپنی راشت بھکتی کا فرضی ڈینورہ نہیں پیٹا کرتے تھے بلکہ ایک سچائی تھی کہ وہ اصل میں راشت بھکت تھے جنہوں نے اپنے مذہب اپنے دھرم سے اوپر اٹھ کر ایک ساتھ انگریزوں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی آج کے اپنی اس ویڈیو میں ہم بھارت کے انہی مہان ویرو میں سے پانچ ایسے مسلم قراندی کاریوں کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ جنہوں نے بھارت کی جنگ آزادی کے لیے ہستے ہستے اپنی جانے قربان کر دی اور نہ صرف جانے قربان کی بلکہ ہندوستان کی آنے والی نسلوں میں وہ جذبہ بھی پیدا کیا کہ جس پہ آگے چل کر انہوں نے نہ صرف انگریزوں سے مقابلہ کیا بلکہ بلکہ بلٹی شاسن کو بھی ہندوستان سے اکھار پھیکا اور انہی کے چاہنے والوں میں سے کوئی بھگت سنگھ بنا تو کوئی اشفاخ اللہ خان اور ساتھ میں اس مسلم فریڈم فائٹر کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ جس کے ایک نعرے میں انگریزی سمراجی کو ہندوستان سے لے کر بلٹین تک ہلا کر رکھ دیا تھا اور وہ نعرہ تھا انقلاب زندہ بات کا کہ جس کا استعمال آج بھی ظالم کے ظلم کو کچلنے کے لیے کیا جاتا ہے کون تھے ہندوستان کے تیہاس کے پاس شخصے بڑے مسلم سوطن ترتا سینانی آئیے دیکھتے ہیں دوستو ٹاپ فائی مسلم فریڈم فائٹرز میں نمبر پاس پر نام آتا ہے خان عبدالغفار خان کا خان عبدالغفار خان کا جنم پیشاور جو کی آج پاکستان کا حصہ ہے وہاں پر ہوا تھا عبدالغفار خان ایک ایسے مسلم قرانتی کاری تھے کہ جنہوں نے اپنی عادی سے زیادہ زندگی بھارت کو آزادی دلانے کی خاطر جیلوں میں گزاری تھی کئی سالوں تک مہاتمہ گانزی کے ساتھ ملکر یہ انگریزوں سے لڑتے رہے عبدالغفار خان اور گانزی جی کا جنگ آزادی میں لینڈنے کا طریقہ بلکل ایک جیسا تھا اور وہ تھا اہن سوات کا اس لیے خان عبدالغفار خان کو اتحاس میں فرنٹیر گانزی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آج کے دور میں کئی ایسے لوگ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو کہ ان لوگوں کو ویر بتاتے ہیں کہ جنہوں نے جیل کے خوف سے انگریزوں سے معافی مانگ لی تھی اور تاؤنڈر ان کا وفادار رہنے کا وعدہ کیا تھا وہ یہ بھی ترک دیتے ہیں کہ انگریزوں کی یادنہ اور ظلم کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا تھا لیکن اصل میں وہ راش بھگ تھے تو ایسے فرضی لوگوں کو ہم بتا دے کہ خان عبدالغفار خان کے عمر کے پیتی سال جیل میں بھی تھے اور وہ اس وقت تک بھی انگریزوں کی قیر میں تھے جب انیس سو سیتالیس میں بھارت کو آزادی ملی تو ایسے لوگوں سے جو کہ انگریزوں سے معافی مانگنے والے کو ویر بتاتے ہیں ان سے میرا ایک سوال ہے کہ انصاف سے بتاؤ انگریزوں کی جیل سے ڈر کر معافی مانگنے والا ویر ہوا یا بھارت کی آزادی کے لیے اپنی زندگی کے پیتی سال ہستے ہستے قربان کر دینے والا خان عبدالغفار خان آپ اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھی لکھ سکتے ہیں دوستو جانکار بتاتے ہیں کہ خان عبدالغفار خان سن انیس سو سیتالیس میں ہوئے بھارت پاکستان کے بٹوارے کے بھی خلاف تھے حالانکہ بھارت پاکستان کے بٹوارے کے قارن پیشاور جو کہ ان کی ماتر بھومی تھی وہ پاکستان کے حصے میں چلی گئی کیے گئے کاموں کی وجہ سے بھارت سرکار نے انہیں سن انیس سو ستاسی میں بھارت کے سب سے بڑے سمان بھارت رتم سے بھی نوازا تھا سن انیس سو اٹھاسی میں خان عبدالغفار خان کی اٹھانوے ورش کی عمر میں مرتی ہو گئی دوستو ٹاپ فائیو مسلم قرانتی کاریوں کی اس لسٹ میں نمبر چار پر نام آتا ہے شہید اشواخ اللہ خان کا ایک ستائیس سال کا نوجوان جس کو انیس دسمبر سن انیس سو ستائیس کو فیضہ بات کی جیل میں پھاسی دے دی گئی جب قرانتی کاریوں کو یہ لگنے لگا کہ انگریزوں سے بات کرنا اور ونرمتہ سے آزادی کے لیے آگرے کرنا فضول ہیں تو ایک نوجوانوں کا دھڑا انگریزوں کے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اہنسہ کی جگہ ہنسہ اور ہتیاروں کے ساتھ انگریزوں سے مخابلہ کرنے کا راستہ اپنایا اس گروپ کے کئی نوجوانوں نے دیش کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا جن میں شہید ران پرساد بسمی اشواق اللہ خان شہید بھگستنگ جیسے کئی ویر شامل تھے انیس دسمبر سن انیس سو ستائیس کو کاکوری ٹرین ڈکیتی کے آروپ میں اشواق اللہ خان کو ماتر ستائیس سال کی عمر میں فیضہ بات کی جیل میں فاسی دے دی گئی جب انگریز ادھیکاری نے اشواق اللہ خان کو فاسی دینے سے پہلے پوچھا تھا کہ تمہاری کوئی آخری اچھا ہو تو بتاؤ تو انہوں نے کہا تھا کہ کچھ آرزو نہیں ہے بس آرزو ہے اتنی رکھ دے ذرا سی کوئی خاکے وطن کفن میں دوستو توپ فائی مسلم کرانتی کاریوں کی اس لسٹ میں نمبر تین پر نام آتا ہے مولانا حسرت مہانی کا ایک وقتی جس نے اپنے کلم اور سوچ کی طاقت سے انگریزی شاسن کو ہلا کر رکھ دیا جنہوں نے نعرہ دیا انقلاب زندہ باد کا کہ جس نعرے نے کبھی انگریزی شاسن کو چین کی نیند نہیں سونے دیا اور جس نعرے کا گنگان کرتے ہوئے شہید بھگت سنگھ سکدیو جیسے ویر نوجوان فاسی کے پھندے پر جھول گئے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے مولانا حسرت مہانی کا ایک جنوری سن اٹھارہ سو پچھتر کو اتتر پردیش کے ان ناؤزلے ایک چھوٹے سے علاقے مہان میں ہوا تھا وہ پیشے سے ایک لیکھک اور شاعر تھے مولانا حضرت مہانی نے سن انیس سو تین میں علی کر مسلم انیورسٹری سے بیئے کیا جس کے بعد انہوں نے انگریزی شاسن کے ویرود ایک رسالہ یعنی پترکہ اردوے مولا جاری کی سن انیس سو انیس میں خلافت آندولن میں بھی انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا وہ ایسے پہلے بھارتی تھے کہ جنہوں نے سعودیشی پروڈکٹ کو اپنانے کی لوگوں سے اپیل کی تھی اور نہ صرف اپیل کی تھی بلکہ اس کے لیے انہوں نے علی گڑھ اور کانپورو میں سعودیشی پروڈکٹ کے سٹور بھی کھولے وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ انگریزی شاسن کے غرور کو کیسے توڑا جا سکتا ہے مولانا حضرت مہانی پہلے ایسے ویقتی تھے کہ جنہوں نے سن انیس سو اکیس میں کانگریز ایدیویشن میں پور سوراج کا پرستاو رکھا تھا حالانکہ اس وقت یہ پرستاو خارج ہو گیا لیکن پھر بعد میں آگے چل کر کانگریز نے بھی اس پرستاو کو اپنایا مولانا حضرت مہانی کی شخصیت کیا چیز کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کے چاہنے والوں میں شہید بھگت سنگھ راجگرو شہید اشواق اللہ خان اور ران پرسات بسمل جیسے کرانتی کاریوں کے نام شامل ہے کبھی آپ کو موقع ملے تو مولانا حضرت مہانی کے بارے میں ضرور پڑھئے گا دوستو کیونکہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں پڑھنے کے بعد صحیح میں دیج بھگتی کیا ہوتی ہے اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے دوستو ٹوف فائی مسلم کرانتی کاریوں کی اس لسٹ میں نمبر دو پر نام آتا ہے اس شخصیت کا کہ جس نے بھارت کی پہلی جنگ آزادی میں ہندوستان کا نیترتف کیا تھا اور جس کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے گولی مار دی گئی جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں آخری مغلب آشاہ بہدر شاہ زفر کے بارے میں اتحاسکار لکھتے ہے کہ 1857 کی پہلی جنگ آزادی کی جتنی بڑی قیمت بہدر شاہ زفر اور مسلمانوں کو جھکانی پڑی اتنی شاید کسی اور کو نہیں جھکانی پڑی جانکار بتاتے ہیں کہ اگر بہدر شاہ زفر اس جنگ آزادی میں دیش کا نیترتف نہ کرتے تو شاید ان کی پیڑیا اور ان کی نسلیں آج بھی دلنے میں بڑی شان و شوخت کی زندگی جی رہی ہوتی جیسے کی آج بھی ان شاسکوں کے ونشت جیتے ہیں کہ جنہوں نے انگریزوں کی اغلامی کو سویکار کر ان کا ساتھ دیا تھا لیکن دوستو بہدر شاہ زفر نے نہ صرف دیش کی آزادی کے لیے جنگ لڑی بلکہ اپنے پوروجوں کی تین سو سال پرانی عظیم ترین سلطنت بھی قربان کر دی بے شک ان کے دوارہ دیئے گئے اس عظیم ترین بلیدان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا دوستو ٹاپ فائی مسلم فریڈم فائٹرز میں نمبر ایک پر نام آتا ہے اس شخصیت کا جس کی بہادری کی تعریف اس کے دشمن انگریز بھی کیا کرتے تھے اور جس کے جیویت رہتے انگریزوں کی اتنی حمد نہیں ہو سکی تھی کہ وہ ہندوستانیوں کو اپنا غلام کہہ سکے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں بھارت کے پہلے فریڈم فائٹر ٹیپو سلطان کے بارے میں خود انگریزی اتحاس کاروں کے مطابر اگر ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف جنگ نہ لڑتے تو کئی سالوں تک ہندوستانیوں کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ انگریزوں نے انہیں اپنا غلام بنا لیا ہے وہ ٹیپو سلطان ہی تھے جنہوں نے ہندوستانیوں کو انگریزوں کے خلاف لڑنا سکھایا تھا جانکاری کے لیے بتا دے ٹیپو سلطان کا جنگ ایک دسمبر سن 1751 کو بینگلور کرنا ٹیک میں ہوا تھا ان کے پتا حیدر علی محسور سمراجی کے شاسک تھے محسور کی قددی ٹیپو سلطان کو اپنے پتا حیدر علی سے وراثت میں ملی تھی ٹیپو سلطان نے ان کے پتا حیدر علی سے انگریزوں نے کئی بار مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن ٹیپو سلطان کی بہترین رنگیتی اور راپٹس اس کے سامنے انگریز کبھی ٹک نہیں پائے جانکار بتاتے ہیں کہ ٹیپو سلطان انگریزوں کو بھارت سے باہر خدرینے کے بہت خریب تھے اگر ان کا مکھے سینہ پتی میر صادق ان سے غداری نہ کرتا تو شاید بھارت کبھی انگریزوں کا غلام بنتا ہی نہیں جب میر صادق کی غداری کی وجہ سے انگریز ٹیپو سلطان کے قلعے کی دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے تو ٹیپو سلطان کے سب سے وفادار کمانڈر سعید غفار نے ان سے کہا تھا کہ سلطان اگر آپ چاہے تو آپ ابھی بھی قلعے سے باہر بھاگ کر اپنی جان بچا سکتے ہیں تو ٹیپو سلطان نے سعید غفار کو بس ایک جواب دیا تھا اور وہ جواب تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے کئی بہتر ہے اور آخرکار چار مئیس سن سترہ سو نینیانوے کو ماتر سیتالیس ورش کی عمر میں وہ انگریزوں کے خلاف جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے آج کے دور میں کئی لوگ مسلمانوں کو راشت بھکتی کا پارٹ پڑھاتے ہیں تو ان لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور فورڈ کیجئے گا تاکہ وہ مسلمانوں کے دوارہ دیئے گئے بلیدان اور قربانیوں کے بارے میں جان سکے تو دوستو آپ کو ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری کیسی لگے اپنی آئیم کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسٹائک کریں فیلال ہماری اس ریپورٹ میں اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت شکریہ جائیں